اسلام علیکم دوستو میرے نمہ حمد ہے نمہ فاؤنڈر ان سی اف اینڈمنٹ کی انجینرنگ آج کی بڑے انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں جو کہ ہر گاڑی کے اندر فٹ ہوتا ہے اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں ڈیفرنشیل ڈیفرنشیل کیا ہوتا ہے لیمٹ سلپ ڈیفرنشیل کیا ہوتا ہے یہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی گاڑیوں کے جو پچھلے دو ویلز ہوتے ہیں اس میں آخر اس کو لگانے کی کیا ضرورت ہے اور یہ کس طریقے سے ڈیزائن ہوا اور کس طریقے سے یہ آگے ورک کرتا ہے یہ ساری چیزیں آج کی ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اس قسم کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس کی دیفنیشن کو دیکھتے ہیں ڈیفرنشیل یہ نام بڑا عجیب و غریب سا لگتا ہے اس کا ہم اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں the root word of differential is different the differential is a system that allows the drive wheel to turn at different speed اب یعنی کہ مطلب مختلف جو wheels ہوتے ہیں گاڑی کے جو چار wheels ہیں ان کے سب کی علیہ دے علیہ دے رپیم ہیں سب کی اپنی اپنے مختلف اس کی speed ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم turning کے دوران different کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو manage کر سکتے ہیں اسی definition کو ویڈیو کے end میں ہم دوبارہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پوری ویڈیو کو ہم سمجھیں گے تو سب سے پہلے ہم جو discuss کریں گے open یا standard differential کے ہم بات کریں گے کہ اس کی basics کیا ہیں آخر میں اب جیسے یہ ایک تصویر کے اندر دو wheel نظر آ رہے ہیں یہ گاڑی کے پچھلے fix wheels ہیں جو کہ move نہیں کرتے مطلب round یا right یا left نہیں ہوتے بلکہ ایک جگہ fix ہی ہوتے ہیں اب اس کو اگر ہم دیکھیں کہ دونوں جو wheels ہیں اپنی اپنی RPM میں وہ گھوم رہے ہیں اگر فرض کر لیں کہ اس کو ہم ایک spike کے درمیان سے ان کو ہم رکھیں تو یہ movement اس کی ایک spike کے ثرو یہ ہو جائے گی آرام سے لیکن اگر ہم فرض کر لیں اسی چیز کو ہم یوں discuss کریں کہ اگر فرض کر لیں گاڑی جو ہے وہ ایک angular movement کے اندر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اس کا right والا اگر فرض کر لیں کہ وہ right direction کے درم move کر رہی ہے یا turn کر رہی ہے تو اس کا جو right والا wheel ہے اس کے RPM کم ہو جائیں گے جبکہ جو اس کا left والا wheel ہے اس کے RPM زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پہ angular movement زیادہ ہو رہی ہے تو ایسے موقع کے اوپر گاڑی کے الٹنے کا بہت خطرہ ہو جاتا ہے اگر فرض کر لیں کہ دونوں wheel ایک ہی road سے جڑے ہوئے ہوں تو یہاں سے ایک چیز جب گاڑیوں کی speed بننا شروع ہوئی تو اس وقت پھر یہ جیسے سمجھ میں آنا شروع ہوئی کہ جیسے اگر right turn کر رہے تو جو right wheel ہے اس کے RPM کم ہو جاتے ہیں اور جبکہ جو left wheel ہے اس کے RPM اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے angular movement بڑھ گئی ہے اب اسی spike کے اندر اگر ہم فرض کر لیں کہ اس چیز کو ہم نے left side کے RPM زیادہ کرنے ہیں اور right side کے کم کرنے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک spike کی جگہ ہم یہاں پہ چار spikes لگا دیتے ہیں ان چار spikes کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جس وقت right wheel جس کی کم ہمیں RPM چاہیے ہیں تو یہاں پر وہ اس کو reduce کرتے گا اور جو left والا ہے اس کو increase کرتے گا اب اس basic concept کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ یہ جو spikes ہم نے دکھائیں آپ کو picture کے اندر یہی چیز bevel gear کے اندر convert ہو جاتی ہیں یعنی کہ ہمارے پاس جو ابھی basically جو principal ہے وہ یہ ہے کہ جو power ہمیں engine سے receive ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں پچھلے wheels کے اندر convert کرنا ہوتا ہے پہلی چیز ہوتی ہے کہ transmit power یعنی کہ wheel move کرے دوسرا یہ ہے کہ maintain RPM of both wheels اب اس میں جو ہے ایک تو ہمارے پاس ہو گیا crown wheel یا اس کو ہم ring gear بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز ہے ہمارے پاس pinion gear تیسری اس کے اندر جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں spider gears یعنی یہ سنگل بھی ہو سکتے ہیں ڈبل بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دو بیول gear ہیں جو شافٹ رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر جا رہی ہے یعنی کہ یہاں سے جو بھی پینین گئر سے جو ہمارے پاس power engine کے تھرو آئے گی وہ ان دونوں کے طریقے گھوم کے wheels کے اندر چلی جائے گی اب اس میں جو main کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے spider gear کا spider gear جو ہے وہ ہی basically differential کہلاتا ہے جس طریقے سے ہم نے پہلے spikes کے اندر define کیا کہ movement کو کس طریقے سے cover کرنا ہے اب یہ جو spider gear ہے basically اس کے دو dimension ہو جاتی ہیں دو movement ہو جاتی ہیں پہلی ایک ہوتی ہے along with the ring gear یعنی ring gear کے ساتھ ساتھ جاگے دونوں کے پہیے بلکل straight گاڑی straight جا رہی ہے تو جو بھی power engine سے آئے گی یہ والا wheel اس کو اسی طرح گھوما کے crown جو ہمارے پاس یہ ring gear ہے اس کے ساتھ ہی movement کو چلائے گی یعنی کہ along the ring gear اور دوسری ہوگی کہ at its own axis لیکن axis پہ اس وقت آئے گی جس وقت یہ کہیں پہ turning ہوگی یعنی کہ right side کی turning پہ گاڑی آئے گی یعنی left side کی turning کے اوپر گاڑی آئے گی فیلحال ہم discuss کر لیتے ہیں right side کی turning کے اوپر تو اس میں جو right side والا wheel ہوگا اس کے rpm یہی spider gear کم کرتے گا جبکہ جو left side والا wheel ہے وہ یہ spider gear وہ زیادہ movement کرے گا اور movement کر کے وہاں کے rpm کو بڑھا دے گا تو گاڑی کے الٹنے کے یا پھسنے کے chances zero ہو جاتے ہیں اب ان ساری movement کو ایک ایک کر کے لیے کہ چلتے ہیں آ کر فرص کے لیے گاڑی بلکل straight جا رہی ہے یعنی کہ جو n left ہے is equal to n right یعنی n مطلب number of rotation اگر دونوں same ہیں تو اس کا result یہ بنامد ہوگا پہلا یہ ہوگا کہ not rotate on its axis مطلب یہ تمہارا spider gear ہے turn on same speed اور single solid unit کے طریقے سے یہ آگے کی طرف move کرتا جلا جائے گا اب اسی طریقے سے اگر یہ right side کے پر turn کرے گا یعنی کہ n left is greater than n right تو پھر ہوگا یہ جو spider gear ہے وہ spin کرے گا اپنے axis کی طرف وہ تو کرنا ہی ہے اس نے زیادہ بات ہے اس نے movement تو دے نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ combined rotation کرے گا یعنی کہ rotation بھی کرے گا جس طریقے سے ہم نے پہلے ڈسکس کیا same اسی طریقے سے اگر یہ ہم left side کی طرف turn کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ n left is less than n right تو اس کا مطلب ہے کہ یہ left tire ہوگا اس کے rpm یہ کم کر دے گا اور جو right side والا wheel ہوگا اس کے rpm یہ بڑھا دے گا اسی وجہ سے اس پورے setup کے اندر جو spider gear ہیں وہ دو لگاتے ہیں تاکہ اگر right direction ہو تو ایک move کرے اور اگر left side کی اوپر movement ہو تو وہ دوسرا move کرے تو یہ چار spider gear کا combination ایک set بن جاتا ہے پورا تو پہلی تو discovery جو design میں آئی وہ تو پہلا مسئلہ تو حل حل ہو گیا اس کے اندر یعنی کہ اگر آپ نے گھوڑے اگر گاڑیوں سے پہلے جو بگیاں وغیرہ ہوتی تھی اس کے اندر ایسا کوئی setup نہیں ہوتا تھا ایک center میں rod ہوتی تھی اور لکڑی کے دونوں wheel دونوں side پہ ہوتے تھے لیکن چونکہ ان کی speed بہت slow ہوتی تھی اس لئے پتہ نہیں چلتا تھا لیکن جیسے گھوڑا تیز بھاگتا تھا اور turning کے اوپر آتا تھا تو mostly بگیاں جو تھی وہ الڑ جاتی تھی تو یہ والا جو پہلا concept تھا اس چیز نے گاڑیوں کے اندر جو ہے اس والے مسئلے کو تو حل کر دیا کافی حد تک لیکن اس کے اندر ایک drawback بھی آ گیا drawback جی آیا کہ اگر فرض کہلیں کہ جو right side والا wheel ہے اگر وہاں پہ slippery surface ہے پانی آ گیا ہے بارش کا پانی ہے اور left side جو ہے وہاں پہ پانی نہیں پڑا ہوا یا وہ بلکل اس کی تریکشن ہے سڑک کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ RPM کا فرق آیا تھا جس کی وجہ سے یہ سمجھ جو RPM ایک side کے بڑھ جاتے تھے ایک side کے کم ہو جاتے تھے مگر گاڑی فرض کہلیں سیدھی ہی جا رہی ہے مگر جاتے جاتے اس کا جو right side کے RPM ہے وہ بڑھ جاتے تھے جس کی وجہ سے یہ پھر دوبارہ سے سلپری کی وجہ سے یہ پھر بھی الٹنے کا یا پھسلنے کا چانس بڑھ گاتا تھے یہ اس سیٹ اپ کا یہ drawback سامنے آیا مختلی تجربات کرنے کے بعد مختلی production نکالنے کے بعد اب جب اس قسم کا صورتحال آئے تو اسی سیٹ اپ کے اندر ایک modification کی گئے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا جس کو کہتے ہیں LSD یعنی کہ limited slip differential یعنی ہے تو یہ differential ہی مگر یہ limit slip differential ہے اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ کیا گیا کہ دونوں جو اس کے wheels تھے اس کے درمیان میں سپرنگ preload ایک سپرنگ لگا دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں friction disk اور steel plates لگا دیں گی یعنی کہ clutch plate والا سرسلہ دونوں سائٹوں کے طرف دونوں wheels کے طرف لگا دیا گیا اب اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر فرض کر لیں کہ ایک سائٹ کے اوپر گاڑی سیدھی ہی جا رہی ہے لیکن سیدھے صرف پانی آگیا تو یہ جو preload spring ہے یہ basically left side والے کو release کرے گا اور جو right والے کو کابو کر لے گا کابو کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو extra power deliver ہو رہی تھی وہ اس کو clutch plate کی وجہ سے اس کو slow down کر دے گا جس کی وجہ ہے دونوں wheels کے جو رپیم ہیں وہ سیم رہیں گے یہ left side والا wheel اس کے اندر کوئی slippery جگہ آ جاتی ہے اور right side پہ نہیں آتی تو یہ جو preload spring ہے یہ basically left والے میں جو clutch plate اور friction disc وغیرہ کا پورا set لگا ہوا ہے اس کو یہ press کرے گا اور press کرنے کے بعد automatically یہ اس کو بھی رپیم control کرے گا کیونے گاڑی سیدھی جا رہی ہے تو اب ہم اس کی جو differential کی جو basic definition جو ہم نے شروع میں دیکھی تھی اس کو دوبارہ سے study کرتے ہیں the root word of differential is different the differential is a system that allows to drive wheel to turn at different speed تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو like subscribe اور share کر لیں بہت شکریہ